جی شروعات میں ہم آنکھے بٹھی علاؤن تھا لاہور جیتے مسلم لیگ نون جی ترجمان مریم اورنگ سے پریس کانفرنس کر دیا ہے تو پھر جالی ہیں سارے فارم فورٹی فائی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فارم فورٹی فائی جو ہمارے پاس ہیں وہ جالی ہیں لیکن آپ کے پاس جو سکرین شوٹ ہے ٹی وی کا وہ اصلی ہے اور اس وجہ سے آپ کا کینیڈیٹ جیتا ہوا ہے یہ نہیں ہو سکتا فارم فورٹی فائی اصلی اور جالی میں فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر فارم فورٹی فائی آپ کو اس کے ساتھ اتراز ہے تو اس کا جواب یہ سکرین شوٹ نہیں ہے اس کا جواب وہ فارم فورٹی فائی ہونا چاہیے جو آپ کے پاس ہو اور آپ اس کو ڈسپیوٹ کریں کہ یہ فارم فورٹی فائی جالی اور یہ فارم فورٹی فائی اصلی ہے اب ان کی سپریم کورٹ میں آپ کو یاد ہے ہیرنگ ہو رہی تھی تو لطیف خوصہ صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس کہ ہمارے کاغذاء میں الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی جاری اور ہمارے کینی ڈیٹس کے کاغذات مسترد کیا جارے ہیں تو انہوں نے پوچھا چیف جسٹس نے کہ آپ ہمیں بتائیں lif coverage ہو رہی تھی انہوں نے کہا آپ ہمیں بتائیں کہ کونسے کینی ڈیٹس کے کاغذات ہیں وہ reject ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ٹیوی سکرین کے سکرین شوٹس ہیں یہ انہوں نے عدالت میں کہا تو اس پر چیف جسٹس آپ نے کہا کہ یہ کوئی بات آپ کر رہے ہیں آپ جائیں اپنی تفصیل لے کر آئیں کہ کون سا کیانیڈیٹ ہے جس کا جو فارمز ہیں وہ ریجیکٹ ہوئے ہیں اسی طرح election commission کے اندر یہ جمع کر آیا جا رہا ہے اور پورے پاکستان کے اندر میڈیا کے اندر بات کی جاری ہے کہ ہمارے form 45 ٹھیک ہے اور ان کے form 45 غلط ہے اور جہاں form 45 جمع کر آیا جا رہے ہیں اس پہ نہ stamp اور نہ arrow کا sign ہے ویب سائٹوں پہ ڈالے جا رہے ہیں election commission میں جمع نہیں کر آ رہے ہیں کیونکہ جس دن election commission میں جمع کر آئیں گے تو جالی ثابت ہو جائیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ خیبر پختون خواہ کے جہاں ڈسپن کے اندر سے شیر پہ لگے بیلٹ پیپرز مل رہے ہیں کوڑے دانوں سے مل رہے ہیں جو ہم جمع کر کے انشاءاللہ ٹی وی کے سامنے اور election commission میں پیش کریں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ خیبر پختون خواہ کے سارے form 45 اصلی ہیں پنجاب میں جہاں ہارے ہیں وہاں form 45 جالی ہیں ٹی وی سکرینز کی سکرین شورٹ جو ہیں وہ ٹھیک ہے اور form 45 اپنے پاس جو ہیں وہ نہ سٹیمپ ہے اور نہ سگنیچرز ہیں جو ابھی آپ کو عطا ایک ہی جگہ کے دو forms آپ کے سامنے رکھے گا آخر میں آخر میں انٹرنیشنل میڈیا کو دیں گے form 45 وہ بھی انٹرنیشنل میڈیا کیا کرے گا کیا کرے گا form 45 کا آپ نے form 45 جیسے ہم نے جہاں ہمیں اتراز ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ چھے چھے ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ دفعہ کا جیتاوہ ایم میں نے ہار جائے اور وہاں کہا جائے یہ صحیح ہارا ہے اور جو کانسلر کبھی الیکٹ نہیں ہوئے اپنے حلقوں سے وہ form 45 جو ہیں وہ جا لی ہیں یہ نہیں ہو سکتا لیکن ہم نے اتراز جو ہمارے ہیں وہ ہمیں فورم پہ لے کر گئے ہیں ملک میں ایک قانون ہے ملک میں ایک ذابطہ ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ الیکشن ہار جائیں تو ڈی چوک پہ کبریں کھو دیں سپریم کورٹ کے بعد گندے کپڑے لٹکا دیں اوے آئی جی میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں چار ہلکے کھولو چار ہلکے کھولے جائیں تو دھاندلی ثابت نہ ہو یہ دوہزار چودہ نہیں ہے پھر آپ کو آپ کے اتصاب کے لیے بلائے جائے تو آپ ریاست پہ تچڑ دوڑیں آپ مار دیں جلا دیں گرا دیں شودہ کے مجسمے یادگاروں کو تباہ کر دیں ان کو ان کی بے حرمتی کریں اور آپ کہیں کہ آپ کی بات ماننی جائے اور آپ سے حساب نہ مانگا جائے الیکشن کے اندر یہ فتنہ گروہ ہے یہ سازشی گروہ ہے یہ بیان میں کیا کہتا ہے کہ میں خیبر پختونخواہ کو ڈھاکہ بناوں گا یہ بیانات دیے جا رہے ہیں اور اسی شخص نے جس کی پارٹی یہ بیانات دے رہی ہے اس نے کہا تھا کہ میں پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا اور ایک الیکشن کے اوپر اور الیکشن میں اگر ہمیں بھی اتراز ہے آپ کو بھی اتراز ہے اور جماعتوں کو اتراز ہے جس جگہ کی اوپر ریگیلیریٹی نظر آ رہی ہے آپ الیکشن کمیشن میں لے جائیں اور الیکشن کمیشن کے بعد اگر نہیں آپ کا دل تھھنڈا ہوتا ہم بھی اس کے آگے فورم یوٹیلائز کریں گے آپ ٹرائی بیونلز میں لے جائیں اس کے بعد ہائی کورٹز میں چلے جائیں اس کے بعد سپریم کورٹ میں چلے جائیں ہم نہیں گئے تھے ہم بھی گئے تھے ہمیں تو ری کاؤنٹنگ کی سپریم کورٹ میں جا کے بھی اجازت نہیں ملی تھی ساد رفیق صاحب اور شباز شریف صاحب کے ہلکے کے اندر کراچی کے اندر یہاں ہائی کورٹس سے دے رہی ہیں روک رہی ہیں ریزالٹس مطلب جو غصہ کرے جو ڈنڈا چلائے جو بتمیزی کرے جو جھوٹ بولے جو جالسازی کرے اس کا بیانیاں ہیں یہ جب میں نے میڈیا پہ یہ بولا کہ یہ فارم فورٹی فائیب نہیں ہے ہمارے فارم فورٹی فائیب دوسرے ہیں جو آر او کے پاس سے ہمیں ملے ہیں اور یہ جب انہوں نے چلائے تو ان کو بھی پتا چلا کتنی انسٹنسز کے اوپر ریزالٹس کورٹ جو فارمز کے ذریعے ہو رہا تھا ان کو بدلہ بھی گیا سکرینز کے اوپر دوسرے رولر ایریا سے آرے ہوتے ہیں فارم فورٹی فائیب دوسری جگہوں سے آرے ہوتے ہیں کمپائل ہو کے فارم فورٹی سیون ہتمی ریزالٹ دیتا ہے تماشا بنائی رکھا تماشا بنائی رکھا جن سیٹوں سے ہار جائیں انہوں ان کا خیال ہے کہ تقریباً ایک ہزار پچھپن سیٹیں اور یہ دو ہزار جیت جائیں یہ ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں پھر وہ کیا امریکہ امریکہ انٹروین کرے ہو امریکہ نے تو تمہاری سازش کر کے حکومت گرائی تھی بقول آپ کے سائفر کیس میں ابھی بھی جواب دے رہے ہو امریکہ کیا کرے گا اور ہم غلام نہیں ہے absolutely not آجا absolutely yes مطلب پاکستان کی sovereignty پاکستان کے اندر elections میں امریکہ انٹروین کرے کیونکہ امران خان صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو سیٹیں وہ آرہے ہیں وہ وہ بھی جیت جائیں اور آخری بات کہ ہم حکومت بنا رہے ہیں ہم حکومت نہیں ہم بنائیں حکومت آپ نے پارٹی اے پارٹی بی پارٹی سی پارٹی دی کسی کے ساتھ مل کر حکومت بنا لی ہے شباز شریف صاحب کہہ چکے ہیں لیکن یہ form 45 انٹرنیشنل میڈیا یہ بڑھ کے نہ مار کے یہ ڈراویٹ دے کہ یہ صرف گرو ملک میں دوبارہ سے جو سازش انکمپلیٹ تھی جو ناکام ہو گئی تھی نائنٹھ میں کی یہ دوبارہ سے وہ کرنا چاہتے ہیں یہ ملک میں عدم استحقام چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ معاشی ہو پاکستان کی امام اس کا متحمل نہیں ہو سکتی آپ کے پاس لیگل فورمز موجود ہیں آپ کے پاس تمام چیزیں جہاں آپ اپنے رائٹ کو ایکسسائز کر چکتے ہیں چاہے وہ جس نے بھی الیکشن لڑا اس کا تعلق کسی بھی جماعت کے ساتھ لیکن یہ تماشا کرنا انٹرنیشنل میڈیا کو جھوٹ بولنا جال سازی کرنا الیکشن کمیشن کے اندر جب ثبوت مانگے جائیں تو سکرین شوٹ ٹی وی سکرین ٹی وی کو جن کو نقلی فارم 45 فیڈ کر رہے تھے آج انہیں کی سکرین شوٹس کو استعمال کر کے اپنا مدہ الیکشن کمیشن میں پیش کر رہے اور پھر امریکہ انٹروین کرے کبھی کہیں گے رشیہ انٹروین کرے کبھی کہیں گے ای ایو انٹروین کرے بھئی ہار سب سے آگے موسلم لیگ نون جی ترجمان مریم اورنگ زیب آئیں موسلم لیگ نون اگوان اتا تارا میڈیا سانگالہ رہے ہویا موسلم موسلم موسیقی